مینی زو میں خوش آمدید اور اسلام علیکم امید ہے آپ سب بہن بھائی بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برز بھی بلکل ہی ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے اگر آپ کی جے میں صرف پنتالیس سو روپے ہیں تو میں اس کا ایک بزنس پلین آپ کو دینے جا رہا ہوں برز کے ریلیٹنگ جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ گھر بیٹھے بہائزت روزگار کما سکتے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا چاہے آپ ایک گھرلو خاتون ہیں جو کہ ایک ایک سٹارنک کرنا چاہتی ہیں یا ایک بزنس پلین اس کو لینا چاہیں پراپر پورے ٹائم تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پور ٹائم کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ کو اس ویڈیو سے برپور فائدہ ملے گا آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کون سے بڑھ رکھیں اور کتنا پرافٹ کما سکتے ہیں آپ کے کتنے اخراجات ہوں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کس چینل کو سبسکرائب کر دیں مینی زو کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو پراپر وقت پر مل دیا ہیں دوستو ہمارا بسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لو لیول پر چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے لوگوں کو کاروبار بتاتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کریں کاروبار کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے ارنے کما سکیں ہم کو ہزاروں پانچ سو دو سو پچاس پیر کے پلان نہیں دیتے وہ مہنگی ہوتے ہیں ایک بندے کے گھر میں ہزار دوزار کے بڑی مشکل سے وہ بچا پتہ ہے مہینے کا تو اسے ہم اگر بتائیں گے پچاس پیر کسی چیز کے رکھ لو اس ہو پیر رکھ لو تو وہ تو ڈیس آرڈ ہو جائے گا نہ وہ کہے گا یہ میرے کرنے والا کام نہیں ہے تو اس چیز سے بچانے کے لیے ہم ایک ایک دو دو پانچ پانچ جوڑوں کے بزنس پلان آپ کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ بہن بائیس سے صفادہ اصل کر سکیں اور گھر بیٹھے کام کر سکیں اور آپ بھی اس مشکل حالات میں آپ بھی ارنگ کر سکتے ہیں ساتھ جی گورنمنٹ پر نہیں ڈالنی چاہیے خود بھی کوئی کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے لیکن آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے دوستو دوستو احمد کریں گے تو کچھ ہوگا سوچنے سے ویڈیوز لمبی لمبی دیکھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ہمارے پلان چھوٹے ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز چھوٹی ہوتی ہیں تاکہ آپ دیکھیں رکام بسم اللہ پڑھ کے اسی دن یا گلے دن یا اسی مہینے شروع کر لیں تاکہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہو تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو پلان ہے وہ بسکلی ڈاو کے بارے میں ہے یہ دیکھیں دوستو اسے چائنہ ڈاو بھی بولتے ہیں ڈائمن ڈاو بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں بزنس پلان ہے بہت ہی زبردست پلان ہے آپ کو انشاءاللہ سن کے بھی مزہ آئے گا اور جب آپ اس کا بزنس پلان جب اس کا پرافٹ ریچو آخرہ جا سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے کر آپ کہیں کہ فوراں ابھی جاتے ہیں اور پہلا کام یہی کہتے ہیں کہ چائنہ ڈاو لے کہتے ہیں اور گھر بیٹھے آج ہی روزگار شروع کرتے ہیں اور دوستو جیسے کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیا ہے صرف پنتالیس سو روپے سے جی ہیں دوستو صرف ساڑھے چار ہزار روپے سے آپ اس کا کاربار شروع کرتے ہیں دوستو آج کل کھانا کھانے چلے جانا ہے کہ نارمک سوٹل میں تین چار بندے تو پانچ چیزار بلنے والا تا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کھانا کہاں گیا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بزنس شروع کر لیں چھوٹا سب بینے شروع کر لیں کوئی اس میں آپ کو لاؤس نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ بس ایک چیز ہے کہ آپ نے اندر اپنے صبر رکھ رہے ہیں اگر آپ کے اندر صبر ہے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں کسی بھی کاروبارے میں کما سکتے ہیں اگر صبر آپ کے اندر نہیں ہے تو دوستو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے صبر بہت ضروری ہے صبر بہت ضروری ہے پہلے صبر بعد میں منافع بعد میں باقی جی رہیں تو دوستو میں آپ کو شروع کرتا ہوں بتانا آج جو پلان ہے بسکلی دو جوڑے ڈاپ بکا پلان ہے چائنا ڈاپ کہتے ہیں اس کا میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں دوستو آج کل مارکیڈ میں اس کی ریڈ چلیں بائیس سو دو ہزار اڈلٹ پیر جو کے یعنی کہ ریڈی تو بریڈ ہوتا ہے یا بریڈ کرتا ہوتا ہے اور تو ریڈی تو بریڈ آپ لے لیں تو بیسٹ ہوتا ہے میں پکچر لگا دوں گا کہ ان میں میل فی میل کی کیا پچھان ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے دو پیر پرچیز کا لینے اب دو ہزار کا نارم ریڈ چالا ہے اگر تھوڑی سی بیس کریں گے تو اٹھارہ سو میں پیر مل جائے گا اٹھارہ سو میں پیر مل جاتا ہے میں نے لی ہی اٹھارہ سو کے پیر ٹھیک ہے نا یہ دونوں پیر میرے اپنے لگے ہوئے ہیں تو اٹھارہ سو کے اگر آپ دو پیر لیتے ہیں دوستو تو یہ بن گئے چھتی سو روپے کے اٹھارہ سو کے دو پیر لیتے ہیں یہ بن گئے آپ کے چھتی سو روپے کے ایک آپ نے ڈبل پورشن کیج لے لینا آپ کو سامنے نظر آ رہا کر میں سوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں اس طرح کا کیج لے لینا آپ میں لینڈسکیپ یا ورٹیکل کوئی بھی آپ پورٹریٹ لے لیں یا لینڈسکیپ لے لیں یعنی کہ اونچا سیدھا کھڑا کھا لیں یا چھوڑائی والا لے لیں ٹھیک نا دوستو تو ہونا ڈبل پورشن چاہیے جس میں دو پورشن میرے بھی دو پورشن ہیں لیکن میں نے تھوڑی جگہ چھوڑی ہوئی کہ ابھی میں ان کی پیرنگ کر رہا ہوں سوڑی جیسے جب پیر بن جائے گا تو اسے اپنے الادہ الادہ سپریٹ کیج دے دینا ہے پانچ سو روپے کا کیج آئے گا دوستو اس طرح کا لکڑی کا کیج ہے نارمل کسی بھی بڑھ شاپ سے آپ کو مل جائے گا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ سات سو آر سو کو بتائیں گے لیکن پانچ سو کو دے دیں گے چھتی سو اور پانچ سو ہو گئے اکتالیسو روپے اس کے بعد دوستو آپ نے ان کا دانہ لے لینا اب دانہ کیا لینا یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے یہ بہت ہی کم کھاتے ہیں بہت ہی کم ضائع کرتے ہیں یہ بچہ کچھ کچھ بھی ڈال دیں روٹیں بگو کے ڈال دیں وہ بھی کھا جاتے ہیں دانہ کسی اور پرندہ بڑا پرہ ہوا ہے اس کا بچہ ہوا کچھ دانہ آپ سفائی کرتے ہیں وہ ڈالیں وہ بھی کھا جاتے لیکن میں کیونکہ بزنس پلان بتا رہا ہوں تو میں آپ کو ریالٹی بتاؤں گا آپ نے ان کے لینا ہے بری کنگنی لینا ہے اور باجرہ لینا ہے آپ نے بری باجرہ تقریباً دو سو روپے کا آپ نے وہ لینا ہے ایک سو دس روپے کی کنگنی مل جائے گی بری کلو انہو ای روپے کلو کا باجرہ مل جائے گا بری باجرہ دو سو روپے یہ ہو گئے پہلے مارے کتنی ہو گئے تھے چار دار ایک سو دو سو روپے اور اس میں مدید اڑھ کرتے چار دات تین سو روپے بن گئے دوستو اس کے بعد آپ نے ان کے پورٹس لے لینے ہیں یہ خوراک والے پانی والے پورٹس لے لینے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ تقریباً تیس چالیس روپے کے مل جاتا ہے ایک خوراک کے لیے لینے کیونکہ آپ کے دو پیر ہیں تو آپ نے دو لینے اگر تیس روپے کا بھی لگائیں تو ساٹھ روپے کے دو پورٹس یہ بن گیا اور پانی والے صرف چھوٹے چھوٹے وہ چلیں بیس روپے کا لگا رہے ہیں چالیس سپیک وہ بن گئے یہ آپ کے ٹوٹل اخراجات بن گئے چار ہزار چار سو کتنے چار ہزار چار سو آپ کے ٹوٹل اخراجات بن گئے اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا پنتالیس روپے آپ اب دوستو ان کے لیے آپ نے مدی جو ہے نا ایک سیرہ پاتا ہے میں کیلچیم پی جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو وہ لے لیں ستر اسی پیک کا وہ ملتا ہے تقریباً وہ آپ نے ہر افتر کوئی یوز کروانے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے یوز کرواتا تو ٹوٹل یہ تقریباً یہ ملابلا کے کوئی پنتالیس سو روپے بن جاتا ہے دوستو پنتالیس سو روپے میں گھر میں آپ کاربار کر سکتے ہیں یہ تو کہ آپ کے اخراجات فکس ایسے جیسے کہتے ہیں پنجرہ بھی ہو گیا پورٹ سو آپ کے ضائع نہیں جائیں گے وہ سال اور سال چلیں گے آپ کے برد بھی چلیں گے اب دوستو ایک برد جو ہے یعنی ایک جوڑا جو ہے وہ دو انڈے دیتا ہے فرض کریں اس نے یکم کو انڈے دی تیرہ سے چودہ دن کے اندر وہ انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں بچے باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ چودہ سے پندرہ دن کے اندر یہ کھانا پینے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ان کے ایک مہینے پانچ دن کا تقریباً سرکل ہوتا ہے ایک مہینے پانچ دن بعد دوبارہ مادی کر دیتی ہے اور بچے آپ سپرٹ کر سکتے ہیں جب وہ کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیں گے تو کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں دوستہ ایک چیز بات رہ گیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جی میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ ان کو پوٹس کاؤن دے انڈے وغیرہ کے لیے پوٹس کاؤن دے اس کو میں نے آپ کو ایکسپینس نہیں بتایا دوستہ یہ خالی بوٹل کوئی بھی آپ مشروب کی بوٹل ہے میں نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کوئی بھی کارڈ کے لگا لیں دو ڈھائی انچ کیس کی گرائی ہو ڈیڑھ لٹر ہو یا پونے ساوہ دو لٹر ہو ان میں سے کسی کو کارڈ کے لگا لیں تو یہ کوئی خرچہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایڈی نہیں کر رہا ہے یہ بہت لوک آس برڈ ہے جو ایشو ہے وہاں کئی سے بھی آپ کوئی غاز پر اٹھاک لیں جسے گدہ غاز کہتے ہیں یا پارک پہ یہ فٹ پاس پر لگی ہوتی ہے تھوڑے سوڑے سوڑے سیال کے اندر دال دیں انتے کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے وہ ایڈی نہیں کی تو دوستو یہ آپ نے اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کیلچیم پہ وہ بھی آپ مجید کروانا ہے دانہ رکھ گیا آپ کو سکون ہو گئے جوڑے لگا دیں آپ اول تو اگر آپ میر فیمل کنفرم کر کے لیے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور علیہ دائے پورشن ہے آپ ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے دوستو مہینے کا ان کا پروسیس ہوتا ہے مہینے میں بچے دے دوبارہ لے کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے ٹھارہ سو کو پیر لیا ہے تو دو بچے مہینے ڈیڑھ کے بعد کم امبیش بارہ سو روپے کے سیل ہو جائے گا جوڑا اب دونوں پیر نے دونوں پیر نے آپ کے دو دو ایک دلے کی ہے چار بچے آپ کے نکلے اور چاروں آپ کے سیل ہو جائیں گے چوبیسو روپے گئے کی یہاں دوستو یعنی کہ ایک مہینے پانچ دن کے اندر اندر آپ کے چوبیسو روپے واپس آگا ہے دوبارہ پھر میں ایک لیں کریں گے اگلہ کلا چاہے گا اس کے بھی سی طرح چار بچے نکلیں گے تو وہ بھی چوبیسو روپے کے سیل ہو جائیں گے کتنے ہو گئے چار دار آٹھ سو آپ نے لگایا کتنا تھا آپ نے لگایا تھا چار دار پانچ سو روپے اور انکم کتنی دو میں سوا دو مہینے کے اندر آگئی چار دار آٹھ سو روپے تین سو روپے پرافٹ ہو گیا اچھا دوستو اگر اب بھی آپ اس کاربار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو بچے آئے ہیں چار پہلے آئے ہیں اور چار آپ کے آئے ہیں بعد میں آپ اگر انہوں آپ کو ہولڈ کار لیتے ہیں تو وہ تقریباً ساڑھے چار پانچ میں ماں کی بریج ایج میں جا کے دوبارہ بریڈنگ شروع کر دیں گے جی ہاں دوستو یعنی کہ آپ کے دو پر وہاں سے لے کے آئے دوستو دھوپ میں رہتا ہے یہ پرندہ پانچالیس پچاس تک یہ گرمی سائے سکتا ہے اس کو دھوپ میں رکھنا چاہیے لیکن ڈریکس دھوپ سارا دن نہیں پڑھنی چاہیے جون جلائی والی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن دھوپ میں رکھیں ایسا نہ کریں پرندہ ڈی آئیڈریٹ ہو جائے گا اور مرنے کی چانس ہے صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ پڑھ جائے دوپیر کو تین چار سار گھنٹے ریسٹو ان پر چھاؤں ہونی چاہیے شام بھی دھوپ پڑھ جائے انکو انہوں کو انہوں کو کافی ہے یہ بلکو سادہ سا پرندہ ہے بہت اچھی بریڈ کرتا ہے بہت اچھا بریڈر ہے بہت اچھا سائیڈ پلان ہے جار میں راکھتے ہیں کسی پونے خدرے میں میں نے آپ کو دھوپ بتایا اس کو ملٹیپلائی تار کے آپ چار آٹھ دس پیر جترے بھی رکھنا چاہے اپنے جیب کسی آپ سے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں موٹیویٹ لوگوں کو کروں چھوٹے چھوٹا پلان دوں تاکہ ہر بندہ آسانی سے کام شروع کرے اور کمانا شروع کر دے تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا بزنس پلان تھا آپ کو جو دینا تھا میں ڈاب کے بارے میں رکھیں سکتا آپ کو بہت اچھا پرافٹ ہوگا اگر آپ کو مزید کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو تفصیل سے بتائی جائے گی اور اگر ویڈیو بنا کی ضرور پڑی تو ویڈیو بھی بنائی جائے گی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں و کمنٹ کمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ